دیکھئے ہم کورٹ کے فیصلے سے سممان پوروک سہمت ہیں ونمرتہ پوروک سہمت ہیں آج کے دن میں ایڈی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے دو سال کی انویسٹیگیشن کے بعد بھی انہیں ایک روپیہ بھی پروسیڈز آف کرائم نہیں ملا ہے جو ان کا پورا کیس ہے وہ ایسے وٹنیسز کے آدھار پر بنا ہوا ہے جن کو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے ان پہ دباب بنایا جاتا ہے اور پھر عام آدمی پارٹی اور اروند کیجریوال کے خلاف بیان دیے جاتے ہیں چاہے راگھو مگنٹا ہوں چاہے شرط ریڈی ہوں جن کے آدھار پر ایڈی نے پوری اپنی ریمانڈ اپلیکیشن بنائی ہے جب ان کی پہلے کوئیسٹننگ ہوئی وہ کہتے ہیں ہم عام آدمی پارٹی کے کسی نیتا کو نہیں جانتے ہیں ویجن آئر کو نہیں جانتے ہیں اروند کیجریوال سے نہیں ملے ہم نے کسی کو کوئی پیسے نہیں دیے گرفتاری کے بعد ان پر دماغ بنایا جاتا ہے ان سے عام آدمی پارٹی کی خلاف سٹیٹمنٹس لیے جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کچھ دن میں ان کو بیل دی جاتی ہے تو یہ بالکل صاف ہے کہ یہ جو سارے بیان ہیں یہ فرجی ہیں یہ سارے بیان دباغ پور وقت لیے گئے ہیں اور مجھے امید ہے ہم پوری نیائے پالکہ پر اپنی امید یہ قائم رکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو دیکھیں گے کہ اس کیس میں کوئی بھی پرمان نہیں ہے اور اس کیس میں نیائے ہوگا دیکھیں جو بھی قانونی ہمارے پاس راستے اپلبد ہیں ان کو ہم ضرور آگے بڑھائیں گے چاہے ٹرائل کوٹ میں ہو چاہے ہائی کوٹ میں ہو چاہے سپریم کوٹ میں ہو لیکن ہم نیائے پالکہ سے بھی یہ امید کریں گے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ تنتر کی ہتیا ہو رہی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے وپکش کی پارٹیوں پر حملے ہو رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے وپکش کے نیتاؤں کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے وپکش کی پارٹیوں کے بینک اکاؤنٹ فریز کیے جا رہے ہیں تو لوگ تنتر کو بچانا نیائے پالکہ کی بھی ذمہ داری ہے دیکھیں یہ بھارتی جانتہ پارٹی کا وٹس اپ پروپاگینڈا ہے اروند کیجریوال ڈلی کے مکہ منتری تھے ہیں اور رہیں گے کوئی بھی کانسٹوٹیوشنل اور لیگر بار نہیں ہے ان پر مکہ منتری رہنے کی ان کا کوئی کنوکشن نہیں ہوا ہے اس دیش میں آپ کا کنوکشن ہو جاتا ہے دو سات سے زیادہ کی سزا ہوتی ہے تو آپ پھر جن پرتیندھی نہیں رہ سکتے ہیں لیکن اروند کیجریوال کی کوئی کنوکشن نہیں ہوئی ہے اس لیے کوئی بھی کانسٹوٹیوشنل بار نہیں ہے ان کے مکہ منتری رہنے پر دیکھئے آج پورا دیش اروند کیجریوال جی کے پریوار کے ساتھ کھڑا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اروند کیجریوال جی کی پتنی سنیتا کیجریوال جی کا ٹویٹ دکھاتا ہے کہ پورا پریوار ہمت کے ساتھ بہادری کے ساتھ لوگ تنتر کو بچانے کی اس لڑائی میں ڈٹا ہوا ہے اس سے زیادہ مشکل پرستی ایک پریوار کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ایک پتہ ایک پتی ایک بیٹا جی چلا گیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں گے لیکن وہ پریوار ٹوٹا نہیں ہے جیسے منیش سسودیا کا پریوار نہیں ٹوٹا جیسے سنجے سنگھ کا پریوار نہیں ٹوٹا جیسے ستیندر جین کا پریوار نہیں ٹوٹا یہ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی والے سوچتے ہیں کہ ہم کیس کر دیں گے اور وپکشی پارٹیوں کے نیتہ کود کود کر بھارتی جنتہ پارٹی میں چلے جائیں گے لیکن عام آدمی پارٹی کا ایک ایک نیتہ ان کے پریوار کا ایک ایک سدس لوگ تنتر کو بچانے کی اس لڑائی میں ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا رہے گا